اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور یہاں پہ چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی تو میں نے اپنے لئے ایک کپ چائے رکھ دی تو بس پھر چائے پینے کے بعد بلکہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ ہی میں سوچوں گے کہ شام کے لیے بنانا کیا ہے ابھی کچھ بھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو بس پھر یہاں پہ میں آگئی تھی کچھن میں اور میں نے ماش کی ڈال پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی وہ میں نے بگو دی ہے اور ماش کی ڈال بنا لوں گی اور ساتھ میں جو ہے میکرونی بنا لوں گی تو بس یہی پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن اس سے پہلے جو ہے پھر میں چلی گی تھی چائے پینے کے بعد اپنے پڑوس میں وہاں پہ چلی گی تھی تھوڑا خمشادی بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ تو وہاں پر مجھے نا مبارکی کے لیے جانا تھا تو بس مجھے کافی ٹائم وہاں پہ لگ کیا جب میں واپس آئی تو شام بلکل قریب ہونے پہ تھی نا مطلب شام کی ازان ہونے والی تھی تو پھر میں نے نا کوکر ہی نکالیا میں نے کہا کوکر کے اندر نا جلدی بن جائے گا دس میٹ میں نا بس ماش کی ڈال گل جاتی اچھے سے مہمیں زیادہ گلی ہوئی اچھی لگتی ہے تو پھر بس میں نے اس کو بوائل نہیں کیا ویسی تڑکہ بنا کے نا مسالہ وغیرہ ریڈی کر کے تو ماش کی ڈال میں نے اوپر ڈال دی تھی اس کو نا پانی ڈال کے میں کور کر دوں گی اور یہ میکرونی جو ہے نا یہ وہی والی میکرونی ہے جو ٹوٹ جاتی ہے نا بلکہ اس میں ابھی بھی کافی پیسز جو ہے میکرونی کے ٹوٹی ہوئے تھے تو بس یہ تھوڑی سی رہتی ہے تو میں نے کہا جلدی سے بس اس کو بنا لیتی ہوں بچے کھا لیں گی تو مرچے مہرہ بہت کم رکھوں گی تو یہ ختم ہو جائے گی یہاں پہ لوکی آئی تھی میرے لیے کسی کی گھر سے تو میں نے سوچنا کہ صبح انشاءاللہ میں پھر اس کا حلوہ بنا لوں گا لوکی کافی بڑی تھی تو میں نے کہا اس کا حلوہ ہی صحیح ہوگا تو یہاں پہ ریان کو دیکھیں یہ نا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کچھ بھی نہیں چھوڑتا جو بھی پڑا ہوتا ہے نکال کے باہر لے آتا ہے تو جب تک بچے سوٹے ہوتے ہیں تب تک ہم اپنی ڈریسنگ ٹیبل جو ہے وہ سیٹ بھی نہیں کر سکتے میں کرونے جو ہے وہ بہت ہی سمبل طریقے سے میں نے ریڈی کر لی تھی اس کے اوپر بس کیچپ خیرہ ڈال دوں گی اور بچوں کو دے دوں گی کیونکہ ڈال جو ہے وہ تو ہمیں ہی کھانی ہوگی تو بس یہاں پہ ڈال بھی ریڈی ہو گئی اور کھانا وانا کھانے کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھے برطن خیرہ دھولی تھے اور رات کے برطن تھوڑے ہوں تو پھر میں چھوڑ بھی دیتی ہوں سنگھ میں لیکن اگر زیادہ ہوں پھر میں سنگھ کو خالی کر کے پھر سوتی ہوں تو بس پھر یہاں پہ جو ہے میں نماز کے لیے اٹھی تھی فجر کی نماز کے لیے تو میں نے تھوڑا سا یہ کلپ شوٹ کیا ہے نماز میں نے پڑھی اور یہاں پہ بس پھر میں جو ہے کچن میں آنے لگی تھی اور ابھی میں ناشتہ نہیں بناؤں گی ابھی مطلب بہت ٹائم پڑھا ہوا ہے ناشتے میں رات کو دیکھے بارش ہوئی تھی اور ابھی بھی سہن جو ہے وہ گیلا گیلا ہے تو میں نماز پڑھنے کے بعد نا آج کل سوف کا پانی میں نے سٹارٹ کیوں پیتی ہوں اس کے بعد جو ہے دوڑی سی ایکسرسائز کرتی ہوں ووک کرتی ہوں اور اب کوشش کر رہی ہوں کہ میری یہ حیبٹ جو ہے میرے ساتھ ساتھ ہی رہے اس کو میں چھوڑوں نا تو بس یہاں پہ میں نے چاہے رکھی چاہے کے اندر میں نے ایک جو ہے وہ بوائل کر لیا تھے لیکن عباد کی فرمائشتی ہے کہ مجھے تو فرائی ایک چاہیے نا تو اس کے لئے میں نے فرائی کر لیا تو ہزبنٹ سے میں نے بولا کہ آپ مجھے ایکس جو ہیں وہ چھیل کے دیں بہت مشکل لگتی اور خاص کرنا یہ جو دیسی ایکس ہوتے ہیں یہ تو بہت زیادہ مشکل لگتی ہیں چھیل لینا تو بس ناشتے کے بعد پھر میں کلیننگ وہ خیر ہمیں لگی تھی اور یہ بچے نا کل اپنے لئے شوز لے کے آئے تھے زین اور عباد اور کل تو پھر انہوں نے پینے ہوئے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائے شیئر ہی نہیں کیے ابھی انہوں نے یہاں پہ رکھے ہیں دیکھیں تو تھوڑے گندے بھی ہو رہے ہیں نا نیچے سے مٹی لگ گئی ہے تو کل وہ پین کے پھر رہے تھے پھر میں نے نہیں شوٹ کیا ان کو تو ابھی انہوں نے ڈپی کے اندر رکھے تھے میں نے کہا میں نے تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں یہ والے نا شوز لے کے آئیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں گندے ہو جائیں تو چلو مشین میں ڈال لیا اور صاف سترے ہو کے نکل آتے ہیں دوبارہ سے نیو ہو جاتے ہیں تو مجھے تو یہی اچھے لگتے ہیں تو بس ابھی میں کلیننگ و اخرہ کر گی کروں گی اور یہاں پہ دیکھیں فیلال ناشتے کے برطن ایسی پڑے ہوئے سارا کچھ سمیٹوں گی اور آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ نیکس روٹین نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی